نبوت ختم ہے تجھ پہ رسالت ختم ہے تجھ پہ ردی عرفہیالہ شریعت ختم ہے تجھ پہ جی ناظرین آپ کا مزبان سلمان آپ کی خدمہ میں آزی رہا اور آپ دیکھ رہا ہے مرکنیو تیوی از ناظرین آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے فخر پاکستان سے جنہوں نے حضور علیہ السلام اور ان کے اہلے کھانا کی محبت میں ان کے روزہ مبارک کے بہت ہی دوزہ موڈل بنائے ہیں پندرہ سال سے موڈل بنا رہے ہیں رکھتے ہیں کہ اس پر ان کا جو پچیس بیس سے پچیس لاکھ لاکھت آئیے آئیے ان سے بات کرتے ہیں سر نام کیا آپ تو سر آپ بتائیں آپ نے بہت ہی جو خوبصورت موڈلز بنائے ہیں بارہ بلال کی مناسبت سے آپ کی ذن میں یہ کیسے خیال ہے یہ حضور پاک کے محبت میں ہم نے بنائے ہیں اور بارہ بلال کی خوشی میں بنائے ہیں تو یہ ذن میں کیسے خیال آیا ہے سوچ کیسے آئیتی میں انہی دفعہ ادھر گیا ہوں دو آج کیا ہے انہی ہوں میں نے کیا ہے تو بہت شوق تو آٹومیٹک بڑھے ذن میں آجاتا ہے کہ میں یہ چیز دیکھ کروں میں چیز بنا ہو گئی وہ میں نے بنائے تو آپ کتنا عرصہ ہو گیا آپ یہ موڈلز بنا رہے ہیں پاک پندرہ سال ہو گیا ہے پندرہ سال سے آپ ادھر موڈلز یہ ہر ربی ابل پر کوئی لوگ کوئی نیا موڈل تیار کرے یہ پاک پتن جیسے چھوٹے شہر میں جو لوگ وہاں پہ جا کے نہیں دے سکتے آپ انہوں کو یہاں پہ دکھانے کے جو ہے ان کو سول فرام گئی ہے لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی بات ہے کہاں کہاں سے لوگ یہ دیکھنے آتے ہیں یہ پورا تقریب پاک پتن زلہ جو ہے تمام ہی ادھر یہ آتا ہے اور آتھ گو تو ادھر لنگر کا بھی انتظاب ہوتا ہے چائے کا بھی انتظاب ہوتا ہے یہ بارنا ہم نے نئے سے نئے موڈل پیار کیا ہوا وہ سب نئے سے نئے موڈل دیکھنے آتے ہیں تو کہاں آپ کو جو ہے اس پر ابناتے آپ اس کو کسی سے ہیں یہ میں اس کے بارے کو کسی ملتے ہیں یہ بتا ساکتا ہوں کہ یہ میں نے اپنی خوشی سے بنائے ہیں میں نے کبھی ان سے یہ جا نہیں خواہیہ کے لیے نہیں نہیں میں بوجھا ہوں کہ ان کو بلکڑی سے بناتے ہیں کسی جئے کسی لکڑی، دیبار، پلاسٹر اور لیٹے وغیرہ یہ زارہ ہر چیز موشی استعمال کرتے ہیں ہر یہ ساری چیزیں جو آپ نے بنائی ہیں یہ آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں میں نے اپنی ہاتھوں سے بنائی ہیں میں نے باہر کے بھولک مصابی میں ہوا ہی ہے عراق سے ہوا ہی ہے دبائی سے سعودیہ سے جہاں جب میں ملے وہ ملے کر آجاتا وہ ادھر آنکہ تیار کرتا اس پہ تو بہت ساری لاغت بھی آئے گی کھرچہ بہت سارا ہے جتنا کھرچہ آجائے شوق میں جتنا کھرچہ آجائے یہ تقریب پچیس لاکھر بہت کھرچہ آگیا ہے لیکن آپ اس کا حساب نکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی سارا گئے یہ سب کی اس کی محبت ہم آج کے رسول ہیں اور یہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب تک زندگی ہے آپ کوئی نہ کوئی موڈل کیا کرتے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ آپ ہر سال نئے موڈل بھی بناتے ہیں ہاں اس دفعہ امام حسین کا نئے موڈل بنایا ہے کربلا بنائی ہے حضرت عباس کا بنائی ہے حضرت عمیر حمزہ کا بنائی ہے موڈل میں نے اس دفعہ بنائی ہے میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت عباس فیدودین رحمت اللہ علیہ کا دربار ہے پاک پتن میں لیکن کہ حجابی کے شاعر تھے اور سوفی جو بزرگ تھے ان کا بھی موڈل آپ نے بنایا ہے اس کا موڈل آپ نے بنایا ہے تو اس طرح جو فیمس شخصیات ہیں اسلامی جو ہمارے سکولرز گزرے ہیں ان کے بھی آپ بناتے ہیں ہم موڈل جس کا بھی دیکھ کر آتے ہیں اس کا موڈل بنا دیتے ہیں کیوں یہ موڈل ہم اپنے دماغ سے بناتے ہیں اور اپنے آتوں سے بناتے ہیں جو لوگ آتے ہیں اسے دیکھتے ہیں وہ آپ کو اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں ان کی میرے بانی ہے یہ آج کے رسول کے محبت میں وہ آتے ہیں وہ یہ چیزیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یہ چیزیں ایسی ہیں جیسے وہاں پر ہے بیسے یہاں وہاں جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو آپ کیا باقام دینا جاتے ہیں وہاں سے یہی کہیں گے کہ آپ تشریف لائیں رات کو لنجر کا بھی انتظام ہوتا ہے چاہ کا بھی انتظام ہوتا ہے اور یہ تو بارہ ربی اول کے رات کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر توراش اتنا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے سمالہ ہی نہیں جاتا تو یہ کتنے دنوں کے لئے آپ اس کو جو اپن کرتے ہیں یہ بارہ ربی اول صبح بارہ ربی اول شام رات ساری بچ تکیبان یہ چوبیس گھنٹوں کے لئے اپن چوبیس گھنٹوں تو یہ نہیں اسے بنانے پر کتنا ٹائم لگ جاتا ہے چوبیس گھنٹوں کے لئے بنانے سے سالوں سال لگ جاتا ہے سالوں کی میں جاتا ہے پندرہ سال سے بنا رہا ہوں